اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ میری آپ سب سے صرف ایک ہی روکیش ٹکی اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو آگے اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا تو چلیے زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھا یوان اور ماسٹر کانگ یوان کے پاس ٹونٹون بھی آ جاتا ہے اور ٹونٹون اپنے ساتھ ایک سکرول کو بھی لے کے آیا تھا جسے وہ جھا یوان کو دے دیتا ہے اور اسے لینے کے بعد جھا یوان کہتا ہے کی کیا یہ شلور شیڈو کو ایولو کرنے کا میتھڈ ہے ایسا دیکھتا ہے کہ یہ یا یاو کے دوارہ پیچھے چھوڑا گیا ہے یا یو نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے جبکہ میں آخر میں اسے پروٹیکٹ بھی نہیں کر پایا جس کے بعد جھا یوان ماسٹر کانگ یوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر کانگ یوان میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں آپ پلیس یا یو کو بچا لیجئے اور پھر ماسٹر کانگ یوان کہتے ہیں کہ چنتہ مت کرو صبح ایک سی بات ہے کہ میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے کہ میں یا یو کو ریکاور کرنے میں مدد کر سکوں جس کے بعد ماسٹر کانگ یوان ایک بوکس کو کریٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ گلاس کے اس بوکس کے اندر یا یو کو رکھ دیتے ہیں اور ٹن ٹن یا یو کے اس حالت کو دیکھ کے بوکس کے اوپر چڑھ کے اسے دیکھتے ہوئے کافی زیادہ زور زور سے رونے لگتا ہے اور جھا یوان بھی کافی زیادہ اداش ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ماسٹر کانگ یوان کہتے ہیں کہ جھا یوان میں یا یو کے ساتھ کانزوان ہیون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نہیں تو شیشر ریس کے جو الٹیمیٹ ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے جس سے کہ وہ اس ہیون کے اندر آ سکیں تو تم میرے ساتھ چلو کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہوگی یا یو کی مدد کے لیے اور یا یو کی مدد کرنی ہو اور جھا یوان منع کر دے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے اس لئے جھا یوان ہامی بھر دیتا ہے اور پھر جھا یوان یہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ ماشٹر کانگ یوان پہلے میں جا کے اپنے افیرز کو سیٹل کر لیتا ہوں جس کے بعد جھا یوان کانزوان سیکٹ کے ماشٹرز کے پاس آ جاتا ہے اور سیکٹ ماشٹر کیونگیاں کہتے ہیں کہ جھا یوان اگر جھا یوان تم نہیں ہوتے تو آج کی بیٹل میں ہمارا کانزوان سیکٹ تباہ ہو جاتا اور پھر جھا یوان کہتا ہے کہ سیکٹ ماشٹر آپ کو زیادہ ہی ہائیلی سوچتے ہیں میرے بارے میں سیکٹ ماشٹر میں کچھ سمیں کے لیے کانزوان ہیون کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ کانزوان سیکٹ میرے فادر اور مدر کا خیال رکھیں گے اور پھر سیکٹ ماشٹر کیونگیاں کہتے ہیں کہ تم نے ایک کافی بڑا احسان کیا ہے کانزوان سیکٹ کے اوپر اور تمہارے جانے کے بعد میں کچھ ایکسپرٹس کو کانگ مانگ کانٹیننٹ بھیج دوں گا گریٹ جھاو ایمپائر کو گارڈ کرنے کے لیے اور کچھ بھی ہوتا ہے تو میں پرسنلی ایکسن لوں گا اور جب تک کانزوان سیکٹ کھڑا ہے تب تک کوئی بھی تمہارے پیرنٹس کو ہٹ نہیں کر سکے گا اور اس چیز کے لیے جھایوان سیکٹ ماشٹر کو دھنیواد کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ کے جا رہا ہوں جس کے بعد جھایوان سیدھے ایک ماشٹر کانگیوان کے پاس چلا جاتا ہے اور سیکٹ ماشٹر بھی جھایوان کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جب جھایوان ماشٹر کانگیوان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ماشٹر کانگیوان اس سے اب چلنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد میں وہ ایک سپیشل کریک کو اوپن کرتے ہیں اور وہ اس بوکس کو لے کے یاو یاو کے ساتھ اس کریک کے اندر چلے جاتے ہیں اور جھایوان جانے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ موم ڈیڈ اپنا خیال رکھنا کانگزوان ہیون کے ماشٹر آپ بھی اپنا دھیان رکھنا جس کے بعد جھایوان بھی اسے سپیشل کریک کے اندر جانے لگتا ہے اور جھایوان کو جاتا دیکھ سیکٹ ماشٹر کہتے ہیں کہ جب یہ واپس سے کانگزوان ہیون لوٹے گا تو مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ تب کوئی بھی اس کا ترسکار نہیں کرے گا اور میں یہ جاننے کے لیے کافی زیادہ اجسوک ہوں کہ جب یہ لوٹے گا تب یہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا جس کے بعد میں ہمیں ایک مہینے بعد کا ایک ماؤنٹین پیک کے اوپر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ جھایوان بیٹھ کے کلٹیویٹ کر رہا تھا اور اس کے اندر سے کافی زیادہ جینیسس کیوں بھی نکل رہی تھی اور جیسے جھایوان اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے اندر سے کافی زیادہ جینیسس کیوں نکلتی ہے اور بیتے دو مہینوں میں جھایوان نے اپنے آپ کو اچھے سے نکھا رہا ہوتا ہے اور تو اور یہ اپنے دو ہیونس کو بھی لنک کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھایوان کی جو نائن ہیونس کی ڈیوائن ڈیولنگ ہے ان میں سے دو کو اس نے لنک کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی اس کے فور ہیونس پوری طریقے سے لنک ہو چکے تھے جس وجہ سے یہ اب انٹر میڈیٹ ڈیوائن ڈیولنگ اسٹیج پہ آ گیا تھا اور جھایوان یہاں پہ بیٹھ کے یا یا کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ٹن ٹن بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور جھایوان ٹن ٹن کو دلاسہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو یا یا کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ فرنس یہ اپیسوڈ بھی ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں